اسلام علیکم میں ہوں تاریخ اور یہ ہے لیسن فور فوٹو شوپ کلر تھیلگا اب اس لیسن میں ہم کچھ ڈیزائنن کے بارے میں بات کریں گے کہ اگر ہم بینر ڈیزائن کرتے ہیں اور کوئی لوگو ڈیزائن کرتے ہیں پھر اس کے رولز کیا ہوں گے اس کے لیے رولز ہم سب سے پہلے اس کے لیے سیکھیں گے گورڈر ریشوز اور ویب بینرز پھر رولز ہم سیکھیں گے پھر لیڈ رولز ہم سیکھیں گے پھر اس کے بعد ٹرائنگلز اور آخر میں پھر شیپز کی بارے میں بات کریں گے اب جو گورڈر ریشو ہے ڈیوائن پروپورشن ہے اب ڈیوائن پروپورشن کا یہ اس طرح نکالیں گے کہ آپ ایک لائن لے لیں اس کا ایک سائٹ آپ بڑا رکھ لیں جو کہ میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ اے جو ہے وہ بڑا سائل ہے اور پھر اس کے لیے میں دوسرا سائٹ جو کہہ رہا ہوں اس کا کہ چھوٹا سائل ہے اس کو وہ بی کہہ دے دوں ان دونوں کو ملا کے اے پلس بی اور اس کو اگر آپ بڑے سائٹ پر ڈیوائٹ کر لیں جو ریشو کا ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا اس کو آپ کہیں گے کہ یہ جو ہے گورڈر ریشو اس کا یہ مطلب ہوا کہ ٹوٹل لائن پوری کی پوری لائن جتنی بھی اس کی لنگٹ ہے اس کو آپ اگر بڑے سائٹ پر ڈیوائٹ کر لیں تو جو ریزلٹ آپ کے پاس آئے گا اس کو آپ جو ہے گورڈر ریشو کہیں گے جو کہ اتنا آنا چاہیے اگر یہ آ گیا تو پھر وہ گورڈر ریشو ہوگا اگر اور آ گیا تو پھر وہ گولڈن ریشو نہیں ہے تو اس گولڈن ریشو کو جو ہے وہ نوملی ریپریزنٹ کیا جاتا ہے فائی کے ساتھ اب بہت سارے ڈیزائنرز کا اور جتنے بھی آرٹسٹ ہیں ان کو سکھایا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں چیزوں میں گولڈن ریشو دیکھیں تو اس میں بیوٹی آ جاتی ہے یہ ان کا خیال ہے بارہ لیکن یہ چیز جو ہے ہم اپنے ڈیزائن میں بھی یوز کر سکتے کہ اگر ہم نے کچھ چیزیں جو ہیں ایک سائٹ پہ بینر میں رکھنی ہے تو پھر ایک سائٹ پہ اس کو چھوٹے سائٹ پہ رکھ لیں اور اس پہ کچھ نہ بھی رکھیں تو پھر یا کچھ اور چیزیں رکھ لیں تو ان کا ریشو جو ہوگا وہ اس قسم کا آنا چاہیے کہ وہ ترمیان میں 1.6.8 آنا چاہیے تو میں ایک ڈیزائن لے لیتا ہوں یا ایک بینر لے لیتا ہوں جو کہ اے بی سے بنا رہا ہے اے اس کا بڑا سائٹ ہے اور بی جو ہے اس کا چھوٹا سائٹ ہے وہ ٹوٹل جو ہے 960 پکس کا جو ہے اس کی ویتھ ہے اس کی ویتھ جو ہے وہ 960 پکس ہے اگر آپ 960 پکس کو جو ہے میں بڑے سائٹ پہ ڈیوائیڈ کر دوں تو میرے پاس 1.618 آنا چاہیے تو اگر یہ آ رہا ہے تو پھر اسے ایزی میں جو ہے اے کو کھلکولیٹ کر سکتا ہوں اے کو میں سمپلی یہاں پہ لے آنگا اس کو جو ہے 960 پکس کو جو ہے 1.618 پہ میں ڈیوائیڈ کر دوں گا تو اٹومیٹکلی جو ہے میرے پاس اے کی ویلو آ جائے گا اور سمپلی اگر میں نے بی کی ویلو نکال لیا چونکہ اے پلس بی اس 960 تو پھر بی کی ویلو ہو جائے گی 960 مائنس جو ریزرڈ پہ میرے پاس یہاں پہ اے کی ویلو آئے گی وہ ہوگا تو کھلکولیٹ کر دیں دیکھتے ہیں کھلکولیشن سے کہ آپ ایکشلی ہمارے پاس اے اور بی کی ویلو کیا آتی ہے اگر یہ میرے پاس کیلکولیٹر ہے تو پھر اس کو 960 کو جو ہے 1.618 میں میں ڈیوائیڈ کر دیتا ہوں تو یہ ہو گئے 960 960 divided by 1.618 اور اس کا ریزرڈ جو ہے میرے پاس آ رہا ہے 593.325 اور اس کو میں 2 ڈیسیمر پونٹ تک جو ہے اس کو میں راؤنڈ کر لوں گا تو میرے پاس ریزلٹ آئے گا 593.33 اس کو آپ یاد رکھ لیں اور اب پھر میں اس کو سبٹریک کر دیتا ہوں اس سے اب میرے پاس جو ہے وہ ٹھوٹا لینک جو ہے وہ بینر کا وہ 960 پکس ہے اور اسے میں وہ جو میں نے نکالا ہوا تھا اس کو میں لگا دوں گا جو کہ ہے 593 593.33 اور میرے پاس آ جائے گا 366.67 یہ میرے پاس B کی لینکت آ جائے گی تو یہ دونوں جو ہیں A اور B ایک بڑا سائیڈ ہو گیا اور ایک چھوٹا سائیڈ اور اس کی ویلی میرے پاس آ گئے تو جو ریزلٹ ہے اے کی ہو جائے گی 593.33 اور جو B کی ریزلٹ ہو جائے گی وہ 36 36.67 تو اب اس کا یہ مطلب ہوا کہ میں نے اگر کوئی چیز رکھنی ہے اس پہ یہاں پہ اگزیکٹلی کہ وہ گولڈن ڈیشو بنا لیں تو پھر میں نے یہاں پہ ڈیویجن کرانی ہے اس چیز کی اگزیکٹلی اس میں اتنا سمائے گی اتنی چیز اور بڑی چیز یہاں پہ آ جائے گی جتنی بھی ہوگی تو وہ پینٹنگ یا بینر یا کوئی سکیچ جیسے بھی کرنا ہوگا آپ کو وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اکورڈنٹو آرٹیسٹ خوبصورت لگنی شروع ہو جائے گی تو یہ رول بھی ہم یوز کریں گے بہر حال اور کچھ اور رولز بھی ہیں جو ہم یوز کریں گے اب میں جاتا ہوں دوسرے رول پہ جو کہ ہے لیڈ رون کے بارے اگر میرے پاس یہ ایک فوٹوگراف ہے جس کی سبجکٹ ہے دکھانا ہے کہ جو بندہ اس کو دیکھیں اس کو لگے کہ موشن ہے اب دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اس جو ہے بیسکلی سبجکٹ اور اینڈ تھک جتنا ڈسٹنس ہے اس کا اپلیڈ روم گئیں گے اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اس کو بریڈنگ سپیس دیئے ہوئے ہیں کہ یہ نظر آئے کہ اس طرح بڑھ رہا ہے تو لیڈنگ روم یہ ہوگا یا لیڈ روم یہ ہوگا یا سپیسنگ اس طرح کی اپ کہیں گے اس کو کہ جس طرف سبجکٹ دیکھ رہا ہے خواہ وہ انسانوں یا کوئی ا Fukhour چیزوں جس طرف سبجکٹ دیکھ رہا ہے اس کے بلکل opposite آپ اس کو ایک سپیس دیں گے اس کے بلکل opposite آپ اس کو سپیس دیں گے تو اگر آپ اس کو اس طرح دیکھ لیں کیونکہ اگر یہ سبجکٹ ہے اور یہاں پر آپ کا لوگو لگا آیا ہے تو یہ exactly یہ سبجکٹ آپ کے لوگوں کو ہی دیکھ رہا ہے تو اس لئے اٹومیٹکلی جو ہے جتنے بھی اوڈینسز ہیں وہ بالکل سبجک کو دیکھیں گے اور پھر جس طرف یہ سبجک دیکھ رہا ہے اسی طرف اس کی نظریں پھر جائیں گے اصل میں آپ نے اس کے نظروں کو کنٹرول کرنا ہے آپ نے یہ ہے کہ جو بھی جتنے بھی ویزٹر ہیں آپ کے ویب سائٹ پہ جو آ رہے ہیں ان کے نظروں کو آپ نے کنٹرول کرنا ہے اور آپ نے اپنے حساب سے اس کو پھرانا ہے کہ کس طرح کونسی چیز آپ وہاں پہ دیکھیں اور کونسی چیز جو ہے لس امپورٹن بہا آپ اس پہ کم دیکھیں اور جو بہت زیادہ امپورٹن بہا آپ اس سے زیادہ دیکھیں تو اس حساب سے آپ نے اس کو ایک لیٹ لیم دیا ہوا اگر میں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر میں اس کو کہہ اس کو کر دوں تھوڑا سا کم اس مطلب یہ ہے کہ اس کو میں فریمنگ میں لانا چلا اصل میں اگر آپ اس پکچر دے دیکھیں تو جو ہے یہ سبجکٹ اتنا ہے کہ اس میں سارے کی سارے چیزیں آئے ہوئے اور یہ سبجکٹ بلکل گم سا ہو جاتا ہے اس میں تو اس سبجکٹ کو میں نے اصل میں فریم میں لانا ہے کہ زیادہ سے زیادہ اس پہ اٹینشن ہو اور پھر جو بھئی جس طرف دیکھ رہا پھر ادھر جو ہے ایک دم جو ہے نظریں جائیں تو اس حساب سے میں اس کو ٹرم کروں گا اور اس حساب سے اس کو میں کر دیتا ہوں اگر آپ کر کے دیکھ لیں تو اب جو ہے نا آپ کو نظر آرہا ہے کہ سبجکٹ جو ہے اوبر کے اس میں آگیا ہے اور ساتھ میں آپ کو لیڈ روم بھی مل گیا ہے اور جو ہے وہ اس طرح بھی شو کر رہا ہے کہ یہ اس میں مومنٹ سی نظر آ رہی ہے کہ یہ اب اس طرح اس طرح جو نا اس طرح لگ رہا ہے کہ یہ سبجکٹ جو ہے موف کر رہا ہے یہ ٹیکنیکس آپ نے جو ہے اگر آپ نے بینرز ڈیزائن کرنے یا لوگو ڈیزائن کرنے تو پھر آپ میں اس میں یوز کرنے یہ ٹیکنیکس بعض اوقات آپ لیڈ روم نہیں چاہتے آپ کے پاس ایسے ڈیزائن ہوتے ہیں کہ آپ نے اس کو اس طرح جو ہے ڈیوائیٹ نہیں کرنا ہوتا کہ ایک سائٹ پہ زیادہ چیز رہے اور دوسری سائٹ پہ کوئی چیز نہیں رہے باقی بعض اوقات آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کسی ڈیزائن کو جو ہے نا ایکولی ڈسٹریبیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہے رولت تھرڈ اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ کسی چیز کو جو ہے نا تین برابر حصوں میں تقسیم کر رہے ہیں ہوریزنٹلی بھی اور وائٹیکلی بھی تو جو جانا اس پر کروسنگ ہو رہی ہے جیسے کہ یہ اور یہ جہاں پہ کروس ہو رہا ہے تو اسی پوائنٹ پہ آپ نے ایمپورٹن چیز رکھنی ہوگی کسی اور جگہ پہ نہیں رکھنی ہوگی جہاں پہ یہ کروس کرتے ہیں چیزیں جیسے یہ کروس ہو رہا ہے اور یہ کرس ہوا رہا ہے تو جو کروسنگ پوائنٹ ہے اس کے اراؤن بلکل یہاں آپ نے بہت ایمپورٹن چیز رکنی ہوگی تو یہ ہے رول رول آف ترد کے لئے یہ ہے کہ پہلے آپ اس چیز کو ڈیوائیڈ کریں گے ایک طرف سے اور پھر دوسرے طرف سے اس کو ڈیوائیڈ کریں گے پھر جہاں پہ کروسنگ ہوگی وہاں پہ ایکزیکلی امپورٹن چیز جو آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کے نظرے ایکزیکلی وہاں پہ جائے تو پھر آپ نے جو ہے وہ کروسنگ پہ وہ چیز رکھنے ہوگی تو اس کو رول آف ترد اس لئے کہتا ہے کہ اس کو آپ نے برابر تین حصوں میں تقسیم کر دی اب تیسری رول ہے وہ ہے ٹرائنگل کا رول ٹرائنگل کا رول یہ ہے کہ آپ نے ایک ٹرائنگل بنانا ہے کسی بھی ڈائریکشن میں اور اس کے کونوں پہ آپ نے امپورٹن چیزیں رکھنی ہیں جیسے کہ اس بینر میں آپ دیکھ رہے ہیں تو پاک تعلیم کا جو بینر ہے اس میں اگزیکلی یہی ٹکنیک یوز ہوئی ہے کہ میں نے اس کی سنٹر لے کے اور اس کی سنٹر لے کے ان کو کونوں پہ رکھ دے اور اس کی سنٹر لے کے کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ پہلے لوگ اس کو دیکھیں اور جیسے اس کو دیکھیں ان کی نظر یہاں پہ جائیں کہ ہاں جی یہ ایڈوکیشن کا ساتھ ہے اور پھر جو ہیں لوگ نیچے دیکھیں کہ ہاں کس زبان میں بات ہو رہی ہے یہ ہے اردو زبان میں اس کی بات ہو رہی ہے تو اس لئے میں نے اس کو اس قسم کا ٹرائنگل دیا کہ اگزیکلی اس کا میڈل اس کا میڈل اور اس اگزیکلی اس کا میڈل جو ہیں وہ لوگ دیکھیں تو ان کے کونوں پہ میں نے ان کے میڈل رکھے ہوئے کہ اگزیکلی نظرے اسی طرح سے فالو کر رہے ہیں تو جیسے آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اگزیکلی یہاں پہ فالو ہوتی ہیں اور پھر یہاں پہ نیچے آتی ہیں تو یہ ٹکنیک بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اور یہ ٹکنیک اس پینل میں یوز ہوئی ہے ساتھ میں یہ ٹکنیک جو ہے وہ پاک تعلیم کے لوگوں میں بھی یوز ہوئی ہے کہ اس کو ایک ڈائمنڈ شیپ دیا گیا ہے کہ اس کو اگر آپ یوں ایک ٹرائنگل میں ڈیوائیڈ کر لیں اور اس کو یوں ایک ٹرائنگل میں ڈیوائیڈ کر لیں تو پھر دو ٹرائنگل میں میں نے اس کو ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے کہ exactly یہ پتا چلے کہ جیسے یہ ختم ہوتا ہے تو میں direct کر رہا ہوں لوگوں کو بتا رہا ہوں کہ آپ ذرا اس کو right side پہ دیکھیں اور اس میں میں یہ بتا رہا ہوں کہ آپ نیشے بھی دیکھ سکتے ہیں تو اس لیے میں یہ ایک message دینا چاہتا ہوں کہ آپ جو ہے میں moment of eyes کو control کرنا چاہتا ہوں اور یہ techniques میں آپ use کر سکتے ہیں کہ ساتھ میں میں نے چونکہ یہ جو تعلیم لکھا ہوا ہے اس کو تھوڑا سا میں نے left side پہ جو ہے move کر آئے وہ اس لیے کہ تھوڑا سا یہ نظر آئے کہ تھوڑا سا different ہے اس automatically اور پھر میں نے اس کو lead room بھی دیا ہوا ہے اس طرح کہ نظروں کو میں نے بتا دیا کہ ہاں بھئی آپ نے you move ہونا ہے اور ساتھ میں میں نے اس کو you بھی کہہوا ہے کہ ہاں جی یہ تھوڑا سا unusual سا ہے نظر نہیں آرہا کیونکہ normally اس کو middle میں ہونا چاہتا ہے لیکن میں نے اس کو move کر آئے کہ آنکے ایک دم جائے کہ پھر تھوڑا سا unusual ہے کہ وہ پورا سے T سے پڑے اس کو کہ پورے کے پورے اس کو T سے پڑے اور جہاں پہ end ہو تو پھر directly چونکہ یہ میں نے spacing TV ہے جو کی lead room ہے کہ وہ وہاں پہ جائے اور پھر نیچے جو انا آ جائے exactly ایک technique آپ use کر سکتے ہیں اب بہت سارے banners میں اور logos میں دوسری چیز ہے shapes کے بارے میں اب shapes جو ہیں آپ اپنے design میں use کر سکتے ہیں shapes جو ہیں وہ اصل میں ideas کو communicate کر دیں اب ایک اور چیز کہ اگر shapes جو ہے تھوڑا سا unusual ہو تو لوگ یک دم جو اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اب اس کی سنگ کی shape جو میں نے exam kill کے طور پر لئے گئے ہیں یہ totally unusual shape ہے آپ اس کو ویسے normal situation میں نہیں دیکھتے جیسے اگر آپ banner میں یا کسی logo میں unusual shape ڈالتے ہیں تو لوگوں کے آنکھیں exactly وہاں پہ چلی جاتے ہیں اور وہی بھی آپ نے اپنے message کو propagate کرنا ہے اگر یہاں پہ میں لے دوں پھاک تعلیم تو یہاں پہ لوگوں کے آنکھیں اگر اس پہ جاتے ہیں تو ساتھ میں وہ پھاک تعلیم کو بھی دیکھ لیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے message communicate کرنا ہے تو آپ unusual shape کو بھی use کر سکتے ہیں جہاں پہ exactly in the middle میں کوئی message دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو اس کو پڑھ لیں اب shapes جو ہیں وہ اگر classical design آپ بنانا چاہتے ہیں تو پھر اس میں اس قسم کے shape use کر سکتے ہیں ایک تو geometrical shape آپ use کر سکتے ہیں جیسے کہ circle, triangle, square, rectangle اور diamonds جو ہیں وہ geometrical shape ہیں اور یہی چیز جو ہیں پاک تعلیم کے اس میں use ہوا ہوا ہے کہ geometrical shape جو کہ diamond ہے اس میں لیا گیا ہے کہ یہ design طور پر classical لگے اور ساتھ میں اگر آپ دوسری وہ کرنا چاہتے ہیں کہ natural shape ہوں تو وہ natural shape جو بھی ہوں گے وہ سارے کے سارے جو nature سے borrow ہوتے ہیں for example کہ flower کی shape ہے یا star کی shape ہے یا کوئی fish کی shape ہے یا mountain کی shape ہے تو آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں کیونکہ وہ پھر classical design کی touch دیکھتے تھے اور finally اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو پھر جو abstract shapes ہیں abstract shapes اس قسم کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اپنی film کو جو ہے وہ promote کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ اس کا کچھ مطلب نہیں ہے بس میں نے ایسے draw کیا ہوا تو automatically لوگوں کی نظریں وہاں پہ چلے جاتے ہیں کہ یہاں پہ تھوڑے سے یہ چیز unusual ہے اور different ہے اور یہاں پہ آپ message بھی نہ کروے کر سکتے ہیں writing میں یہ کسی اور picture میں اس کو کرنے کر سکتے ہیں تو یہ تھا lesson کہ آپ basically اگر banner یا logo یا web designing کی worth کو آپ divide کرنا چاہتے ہیں تو پھر کس طرح actually آپ اس کی divide کریں گے اور کون سے important point ہے designing کے banner میں یا جو ہے web کے layout میں کون سے important points ہیں جہاں پہ آپ important چیزیں اور message جو ہے رکھ سکتے ہیں اب ہم انشانال next lesson تو ملیں گے تب تب خدا حافظ